ویل ہائی در آج کی ویڈیو سائلنٹ ہیل ٹو کے ریمیک پر ہونے والی ہے میں نے ابھی تک سائلنٹ ہیل فرنچائز کو نہیں کھیلا ہے یہ اس سیریز کا پہلا گیم ہے جس کے سٹوری کو میں نے ڈیپ میں ایکسپیڈنس کیا ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ گیم اس ریمیک کو ڈیزرب کرتا ہے اس کی سٹوری کسی ماسٹر پیس سے کم نہیں ہے لیکن یہ گیم کبھی بھی ہمیں اس کی سٹوری سیدھے سیدھے نہیں بتاتی اس لئے میں نے اس ویڈیو کے فرسٹ ہاف میں صرف گیم میں دکھائی سٹوری کو ریکیپ کیا ہے اور سیکنڈ ہاف میں اس کی ایکسپیلینیشن اور تھیوریز کو بتایا ہے تو گیم بگنس ویٹ جیمز سنڈرلینڈ دھ پروٹیگنسٹ جیمز کو اپنی وائف میری کی اور سے ایک لیٹر ملا ہے جس میں لکھا ہے کہ جیمز نے اسے پرامیس کیا تھا کہ وہ پھر سے اس کو ان کے فیوریٹ ٹاؤن سائلنٹ ہل لے کر جائے گا لیکن وہ اسے کبھی پھر سے لے کر نہیں گیا اب میری وہاں اکیلی ہے اور وہ ان کے سپیشل پلیس پر اس کا ویٹ کر رہی ہے لیٹر ریسیو کرنے کے بعد جیمز بہت ہی نروس اور کنفیوز ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی وائف میری تھری یئرز پہلے ہی ٹرمینل ڈیزیز کی وجہ سے مر چکی ہوتی ہے تو کیا میری سچ میں الائیو ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے جیمز سائلنٹ ہل جانے کے لیے نکلتا ہے ٹاؤن میں جانے والی ٹرنل بند ہو چکی ہے اس لیے جیمز کو جنگل والے راستے سے پیدل ہی جانا پڑتا ہے جیمز راستہ بھٹک جاتا ہے اور ایک گریپ یارڈ میں پہنچتا ہے جہاں اسے ایک لڑکی نیمڈ اینجلا اور اس کو ملتی ہے جیمز اسے سائلنٹ ہل جانے کا راستہ پوچھتا ہے اینجلا اسے راستہ دکھاتی ہے لیکن وہ اسے وہاں جانے سے روکتی ہے اینجلا کہتی ہے کہ یہ ٹاؤن کچھ ٹھیک نہیں ہے ایکسپلین کرنا مشکل ہے جیمز کہتا ہے کہ اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ٹاؤن میں جائے گا کیونکہ وہ کسی کو ڈونڈ رہا ہے جو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اب جیمز سائلنٹ ہل ٹاؤن میں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب ٹاؤن پہلے جیسا بیوٹیفل نہیں ہے اور ٹاؤن کو دیکھ کر کلیرلی لگ رہا ہے کہ ٹاؤن سالوں سے ابینڈن پڑا ہے سائلنٹ ہل ٹاؤن ہیومنویڈ کریچر سے بھرا پڑا ہے جو کی جیمز کو دیکھتے ہی اس پر اٹیک کرنے لگتے ہیں جیمز ان سے نپٹنے کے بعد اپنے سپیشل پلیس دہ لیک سائیڈ روز وارٹر پارک جانے کے لیے نکلتا ہے جہاں جیمز اپنی وائف کو ایکسپیکٹ کر رہا ہے ٹاؤن کے ابینڈن ہونے کی وجہ سے کافی سارے روڈ بلوک ہو چکے ہیں جو کی شیطانی کرتے ہوئے جیمز کے ہاتھ پر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے جیمز کو ایک لاش پڑی ہوئی ملتی ہے جس کا بلوڈ ابھی بھی فریش ہے اس کے بعد جیمز کو ایک بندہ ملتا ہے نیمڈ ایڈی ڈمپ راوسکی جو اپارٹمنٹ کے ٹائلٹ میں وامٹ کر رہا ہے میبی ایڈی اس لاش کی وجہ سے گھبرایا ہوا ہے ایڈی کہتا ہے کہ وہ اس ٹاؤن سے نہیں ہے اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تھا جو اسے سائلنٹ ہل تک لے آیا ایڈی سجسٹ کرتا ہے کہ وہ دونوں ساتھ مل کر ٹاؤن سے نکل سکتے ہیں لیکن جیمز اس آئیڈیا کو ریفیوز کر دیتا ہے کیونکہ جیمز کو اس کے وائف میری کو ڈھونڈنا ہے ناؤ جیمز دوسرے اپارٹمنٹ سے گزرتا ہے جہاں وہ پیرامیڈ ہیڈ جائنٹ کو دیکھتا ہے جس کا ہیڈ پیرامیڈ شیپ کے ہیلمٹ سے ڈھکا ہوا ہے جیمز چھپ کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اس لئے پیرامیڈ ہیڈ اسے نوٹس نہیں کرتا اس کے بعد جیمز کو اپارٹمنٹ کے ایک کمرے میں اینجلا ایک بڑے سی میرر کے سامنے لیٹی ہوئی ملتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی نائف ہے اور وہ سوسائیڈ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے جیمز اسے کسی طرح سے سوسائیڈ نہ کرنے کے لیے منا لیتا ہے اور اینجلا سمجھ بھی جاتی ہے لیکن جیسے ہی جیمز اس کے ہاتھ سے نائف لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے اینجلا اچانک سے گھبرا جاتی ہے اور وہ نائف کو ٹیبل پر رکھ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے آفتر ڈیٹ جیمز اپارٹمنٹ سے باہر نکلتا ہے جہاں اسے پھر سے وہ چھوٹی بچی ملتی ہے اس بچی کے ہاتھ میں ایک لیٹر ہے جیمز اسے اس لیٹر کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ بچی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی اور جانے سے پہلے وہ بچی میری کا نام منشن کرتی ہے جیمز کنفیوز ہے کہ یہ بچی میری کو کیسے جانتی ہے جیمز روز وارٹر پارک پہنچتا ہے اور وہاں اسے ایک وومن نیمڈ ماریا ملتی ہے جو ایکزیکٹلی اس کی وائف میری کے جیسے دیکھتی ہے ماریا جیمز سے ٹچی ہونے لگتی ہے اور اس کے بیہیوئر سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ جیمز کو پہلے سے ہی جانتی ہو جیمز اپنی وائف کے ساتھ لائل ہے اس لئے وہ ماریا سے تھوڑا دور ہی رہ کر بات کرتا ہے اب میری روز وارٹر پارک میں نہیں ہے اور جیمز کو کوئی دوسرا سپیشل پلیس یاد بھی نہیں ہے تو ماریا کہتی ہے کہ وہ پاسی میں ایک جگہ کو جانتی ہے جہاں کپلز جانا پسند کرتے ہیں بٹ انفورچنیٹلی وہاں جانے کا راستہ بھی بند ہو چکا ہے اب جیمز اور ماریا دوسرے راستے سے جاتے ہوئے ایک بار میں پہنچتے ہیں جہاں ماریا جیمز کو تھوڑا ریسٹ کرنے کو کے بار میں انجوائی کرنے لگتی ہے بٹ جیمز ریسٹ نہیں کرنا چاہتا اسے بس اپنی وائف کے پاس جانا ہے اس بات پر میری رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جگہ ایک نائٹ میر جیسی ہے اور وہ بس کچھ سیکنڈ کے لیے گوڈ فیل کرنا چاہتی ہے جیمز اسے چپ کر آتا ہے اور اس کی بات مان لیتا ہے آفتر ڈیٹ جیمز اور ماریا میری کو ڈونٹے ہوئے ایک گارڈن میں جاتے ہیں جہاں ایک وومن کا بڑا سا سٹیچو ہے ماریا اس وومن کی بیک سٹوری سنانے لگ جاتی ہے بٹ جیمز کو ان سب بکواس میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اسے بس یہ دکھائی دے رہا ہے کہ میری یہاں بھی نہیں ہے جیمز نراش ہو کر بیٹھ جاتا ہے تب یہ چنک سے اسے ایک چیک سنائی دیتی ہے جیمز اس کا پیچھا کرتے ایک ٹھیٹر میں آتا ہے اور ماریا کو باہر ہی رکنے کے لیے کہتا ہے جیمز وہاں اگین ایڈی سے ملتا ہے جو کی اکیلا نہیں ہے وہاں آس پاس وہ بچی بھی گوم رہی ہے ایڈی اس بچی کا نام ریویل کرتا ہے وچیز لورا ناؤ جیمز لورا کا پیچھا کرتے ٹھیٹر سے باہر نکلتا ہے اور ماریا کے ساتھ مل کر اسے بروک ہیون ہسپیٹل میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے ماریا اور جیمز بھی اسے چیز کرتے ہوئے ہسپیٹل میں جاتے ہیں یہاں پہنچتے ماریا کی حالت خراب ہونے لگ جاتی ہے اس لیے جیمز ماریا کو ریسٹ کرنے کے لیے کہہ کر اکیلے ہی لورا کو ڈوننے نکل جاتا ہے ہسپیٹل میں ایک کمرے میں جیمز لورا کو ڈون لیتا ہے اور اسے میری کے بارے میں پوچھتا ہے اور جب لورا اسے یہ کہتی ہے کہ میری اس کی فرینڈ ہے اور وہ اسے لاسٹ یر سے جانتی ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے جیمز غصے میں اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے اور لورا کو جھوٹھی بول دیتا ہے اس لیے لورا اسے میری کا لیٹر دکھانے کے بہانے ایک کمرے میں بند کر دیتی ہے جہاں پر ایک ہینگنگ کیج میں بڑا سا مانسٹر ہوتا ہے یہ مانسٹر جیمز کو سیلنگ میں کھینچ لیتا ہے اور جیمز بے ہوش ہو جاتا ہے اور ہسپیٹل ڈرامیٹیکلی چینج ہو کر ایک الگ ہی ورلڈ میں بدل جاتا ہے جیمز کی آنکھیں کھلنے پر وہ خود کو انہام کنڈیشن میں پاتا ہے اور پھر سے ہسپیٹل میں جاتا ہے ہسپیٹل کے بیسمن میں جیمز کو ماریا ملتی ہے اور وہ جیمز کو برا بھلا سنانے لگتی ہے کیونکہ اس نے ماریا کو اکیلا چھوڑ دیا تھا پھر ماریا جیمز کو حق کر کے کہتی ہے کہ وہ اگین ایسا نہ کرے ماریا کو کاؤنڈ ڈاؤن کرنے کے بعد جیمز اور ماریا اگین لورا کو ڈونڈنے لگ جاتے ہیں انفورچنیٹلی ان کے سامنے پیرامیڈ ہیڈ آ کر انہیں چیز کرنے لگتا ہے اس سے بچتے ہوئے جیمز ایلیویٹر تک پہنچ جاتا ہے بٹ ماریا کا پیر فسلتے وہ جیمز کے ساتھ ایلیویٹر میں نہیں چڑھ پاتی اور پیرامیڈ ہیڈ اس کا سینہ چیر دیتا ہے جیمز سیڈ اور اکیلا کسی طرح سے خود کو سنبھالتا ہے اور اپنی فائف میری کو ڈونڈنے کے ٹاسک پر ری فوکس کرتا ہے جیمز لورا کو ہسپیٹل کے باہر بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کا پیچھا کرتے وہ بھی ہسپیٹل سے باہر نکلتا ہے جہاں سٹریٹس پر پبلک ٹیلی فون ڈرنگ ہوتا دیکھ جیمز فون پک اپ کرتا ہے سامنے سے کچھ بھی رسپونس نہ آنے پر جیمز فون کو رکھ دیتا ہے تب ہی اس میں سے ایک لیٹر نکلتا ہے جو اسے روز ووٹر پارک کے سٹیچو کے نیچے سے ایک چابی کلیکٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے جیمز پارک میں جاتا ہے اینجولا پہلے تو نارمل ری ایکٹ کرتی ہے پھر اچانک سے وہ رونے لگ جاتی ہے جیمز اسے کمفورٹ کرنے کی ٹرائی کرتا ہے تو وہ بہت ہی گھبرا جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد جیمز سٹیچو کے نیچے سے چابی کلیکٹ کرتا ہے یہ چابی سائلنٹ ہل ہسٹوریکل سوسائیٹی کی ہے جو کی دو پارٹ میں ڈیوائیڈڈ ہے تھولو کا پریزنس اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پیرامیڈ ہیڈ رہتا ہے تو جیمز ہسٹوریکل سوسائیٹی میں انٹر کرتا ہے وہاں ہر جگہ پر پیرامیڈ ہیڈ کی پیچرز ہوتی ہے سوسائیٹی کے ایک لیول پر جیمز کو ایڈی گن کے ساتھ ملتا ہے اور اس کے سامنے ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے ایڈی جیمز کو کہتا ہے کہ اسی نے اس بندے کو مارا ہے کیونکہ وہ اس کا مزاق اڑا کر اسے بولے کرنے کی ٹرائے کر رہا تھا ایڈی جیمز کی نظروں میں جیسے ہی غلط ثابت ہونے لگتا ہے کہ وہ بات سے پلٹ جاتا ہے کہ وہ بندہ پہلے سے ہی وہاں مرا پڑا تھا سائلنڈ ہل کے ایک اور لیول نیچے جاتے جیمز کو ایک نیوز پیپر آرٹیکل ملتا ہے جسے یہ بات ریویل ہوتی ہے کہ اینجولا نے اپنے فادر تھامس اور اس کو کا مرڈر کیا ہے اس کے بعد جیمز کو اینجولا ملتی ہے جو کی بہت ڈری ہوئی ہے جیمز اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے تو ایک ڈور مانسٹر اس پر اٹیک کر دیتا ہے جیمز اس مانسٹر کو ختم کر کے اینجولا کو بچاتا ہے یہاں اینجولا اپنے مند کی بات کو ایکسپریس کرتی ہے جسے یہ ریویل ہوتا ہے کہ اینجولا کا فادر اسے فیزیکلی اینڈ سیکشلی ابیوز کرتا تھا اس لیے اس کی نظر میں سارے مرد ایک جیسے ہی ہے اور انہیں بس ایک ہی چیز چاہیے ہوتی ہے اس لیے وہاں جانے سے پہلے وہ جیمز کو بھی برا بلا بول دیتی ہے اس کے بعد جیمز کو پریزن میں لوک ماریا ملتی ہے جو کی الائیو ہے اور بلکل ٹھیک ہے جیمز اسے کہتا ہے کہ اس نے اسے مرتے ہوئے دیکھا تھا بٹ ماریا کو اس کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں اس کے نظریے سے وہ دونوں ہسپیٹل میں سے نارملی سیپریٹ ہو گئے تھے ماریا یہاں ایکزیکٹلی جیمز کی وائف میری جیسا بھی ہے کرتی ہے اور ایک ویڈیو ٹیپ کے بارے میں منشن کرتی ہے جو تب سے سائلنٹ ہل کے لیک ویو ہوتل میں رکھی ہے جب جیمز اور میری تین سال پہلے سائلنٹ ہل آئے تھے جیمز ٹوٹلی کنفیوز ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا وہ سچ میں ماریا ہے پھر ماریا جیمز کو اسے وہاں سے نکالنے کے لیے کہتی ہے جیمز پریزن کی دوسری سائٹ سے ہو کر ماریا کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں اسے ماریا ڈیڈ ملتی ہے جیمز اسے کھونے کے بعد اس طرح سے روتا ہے جیسے اس نے اپنی وائف میری کو کھو دیا ہو اس کے بعد جیمز لیبرنٹ والے ایریا میں جاتا ہے جہاں وہ ایک بار پھر سے ایڈی سے ملتا ہے یہاں پتا چلتا ہے کہ ایڈی منٹلی انویل ہے اس نے ایک فوٹبال پلیئر اور اس کے ڈاگ کو شوٹ کر کے مار دیا تھا کیونکہ اس پلیئر نے اس کی باڈی شیمنگ کر کے اس کا مزاک اڑایا تھا جیمز سمجھ جاتا ہے کہ ایڈی پاگل ہو گیا ہے ایڈی جیمز کو بھی غلط سمجھنے لگتا ہے اور ان دونوں کے بیچ ایک گن فائٹ ہوتی ہے اور سیلف ڈیفنس میں جیمز ایڈی کو مار دیتا ہے اس کے بعد جیمز کافی اشیمٹ فیل کرتا ہے کیونکہ اس نے ایک ہیومن کو مارا ہے اس کے بعد جیمز ایک بوٹ کی ہلپ سے لیک فیو ہوتل جاتا ہے یہاں جیمز کو لورا ملتی ہے جو کی پہلے سے ہی یہاں آئی ہوئی ہے لورا جیمز کو لیٹر دیتی ہے جو میری نے مرنے سے پہلے لورا کے لیے لکھا تھا اس لیٹر سے یہ ریویل ہوتا ہے کہ لورا وہ لڑکی ہے جسے میری اڈاپٹ کرنا چاہتی تھی لورا کے باس ایک اور لیٹر ہوتا ہے جو کی میری نے جیمز کے لیے لکھا تھا جیمز اینویلپ اوپن کرتا ہے تو وہ خالی ہوتا ہے لورا کہتی ہے کہ لیٹر اسی میں تھا میبی اس نے کھو دیا ہوگا لورا لیٹر کو ڈوننے چلی جاتی ہے اور جیمز روم 312 میں جاتا ہے اور وہاں ویڈیو ٹیپ دیکھتا ہے جو کی اسی نے سنبھال کر ہوتیل میں رکھی تھی ویڈیو میں یہ بات ریویل ہوتی ہے کہ جیمز نے ہی میری کو پلو سے گلہ گھونٹ کر مار دیا تھا جیمز تھوڑی دیر کے لیے شانت ہو کر بیٹھ جاتا ہے اسے ریالیٹی کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے سائیکولوجیکل گلٹ کو فیس کرتا ہے اب تک اس گیم کی کہانی کو پوری طرح سے جیمز کے پرسپیکٹیو سے دکھایا گیا ہے اس لیے اب تک کہیں بھی جیمز کا کریکٹر ہمیں گلٹ نہیں لگتا لیکن اگر ہم گیم کے فرس سین کو ہی دھیان لگا کر سمجھنے کی ٹرائے کریں گے تو می بھی میکرز جیمز کی دیکھ رہی پرسنیلٹی اور ایکچول پرسنیلٹی کو دکھا رہے ہیں اور سائلنٹ ہیل ٹاؤن کی بات کرے تو یہ کوئی نارمل ٹاؤن نہیں ہے اس ٹاؤن میں ایسی سوپر نیچرل پاورز ہے جو ٹاؤن میں رہنے والے انسان کی منٹلز کنڈیشنز کے حساب سے ان کی مینیفیسٹیشنز کو اس کے سامنے لاتی ہے یعنی اب تک ہم نے جن مانسٹرز کو دیکھا وہ جیمز کی منٹلز سٹیٹ کے حساب سے اس کی مینیفیسٹیشنز تھی ان میں سے کچھ بھی ریال نہیں تھا جیمز اپنی وائب سے بہت ہی پیار کرتا تھا یہ بات بلکل ہی سچ ہے اس لئے اس ٹاؤن نے جیمز کے میری کے لیے پیار کو دھیان میں رکھتے ہوئے ماریا کی کیریکٹر کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا سٹارٹنگ سے ہی ہم ماریا کا جیمز پر ہو رہا اپسیشن کلیرلی نوٹس کر سکتے ہیں وہ ایسا ریاکٹ کرتی ہے جیسے وہ جیمز کو کئی سالوں سے جانتی ہے اور سچ میں اسے جیمز کے بارے میں کافی ساری چیزیں پتا ہوتی ہے جیسے وہ جیمز کو سامنے سے یاد دلاتی ہے کہ اس کی وائف مر چکی ہے اور ماریا جیمز اور میری کے سپیشل پلیس کے بارے میں بھی جانتی ہے اور لیک پی ہوتل کے بارے میں بھی جانتی ہے جہاں جیمز اور میری سائلنٹ ہل آٹے تائم رکے تھے جبکہ وہ جیمز سے پہلی بار مل رہی ہوتی ہے میبی ماریا ایک ایسی پرسنیلٹی ہے جو کی جیمز ہمیشہ سے اپنی وائف میری میں چاہتا تھا جو ہمیشہ اس کے لئے ابزیسٹ رہے اگر ہم دوسرے کریکٹرز کی بات کرے تو جیمز کی ہی طرح ایڈی کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ پرسنل ریجنز کی وجہ سے سائلنٹ ہل آیا ہے ایڈی سٹارٹنگ میں ایک نارمل اور تھوڑا سینسٹیو بندہ لگتا ہے بٹ ایکچول میں اس نے مرڈر کیا تھا اور سائلنٹ ہل نے اسے اپنی اور ایٹریکٹ کر لیا یہاں ایڈی کو بھی جیمز کی ہی طرح مانسٹرز دکھائی دیتے ہیں بٹ ایڈی کو دکھنے والے مانسٹرز جیمز کے مانسٹرز سے الگ ہیں میبی اسے دکھ رہا ہوگا اس سے ایڈی اتنا پاگل ہو گیا کہ اگر اسے ذرا سا بھی ایسا لگتا کہ اس کی باڈی کو لے کر اس کا مزاک اڑا رہا ہے تو وہ اسے گولی مار دے گا بٹ وہ خود کی نظر میں بلکل ہی انوسنٹ ہے ٹھیک اسی طرح ہم اینجیلا کی بات کر رہے تو وہ بھی سائلنٹ ہل میں مرڈر کرنے کے بعد آئی ہوتی ہے پہلی بار اسے ملنے پر وہ بھی نارمل ہی لگتی ہے بٹ ایکچولی وہ اس کے پاس کے انسیڈنٹ کی وجہ سے ٹراؤما میں ہوتی ہے اس لیے جب بھی جیمز تھوڑا سا بھی اس کے پاس جانے کی ٹرائی کرتا اینجیلا اچانک سے ڈر جاتی اور چلانے لگ جاتی اینجیلا کی ڈیٹ کی مینیفیسٹیشنز کو ایک دور مانسٹر کے روپ میں دکھایا گیا ہے می بھی پاسٹ میں اینجیلا خود کو روم میں بند کر لیتی ہوگی اور اس کا باپ اسے ابیوس کرنے آتے ٹائم دور پر نوک کرتا ہوگا اور اس لیے اس کے اندر اس کا ڈر بیٹھ گیا ہوگا اس ٹاؤن میں ایک لورہ ہی ہے جو پوری طرح سے انوسنٹ ہے اس لیے اسے کوئی مانسٹر نہیں دکھائی دیتا تو لورہ جیمز کے پاس آتی ہے اور اسے میری کے بارے میں پوچھتی ہے جیمز اسے سب کچھ سچ بتا دیتا ہے کہ میری اب زندہ نہیں ہے اور اس نے ہی میری کو مارا ہے اس کے بعد لورہ جیمز پر چلانے لگ جاتی ہے اور اسے نفرت کرنے لگتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے جیمز وہیں پر بیٹھا ہوتا ہے کہ تب ہی ریڈیو پر اسے میری کی آواز سنائی دینے لگتی ہے اور وہ اسے ڈونڈنے لگتا ہے جیمز جیسے جیسے ریالیٹی کو ایکسپٹ کر رہا ہے ویسے دیرے دیرے وہ سائلنٹ ہل کی ریال سٹیٹ کو دیکھ پا رہا ہے جیسے لیک بیو ہوتیل ایکچوال میں اب پوری طرح سے کبار بن چکا ہے جیمز ایک جلتے ہوئے کمرے میں پہنچتا ہے جہاں اینجلا اسے ملتی ہے اینجلا پہلے جیمز کو اس کی مام سمجھ جاتی ہے اور پھر اسے ریالائز ہوتا ہے کہ وہ جیمز ہے جیمز نے اس کی ہیلپ کی ہوتی ہے اس لئے جیمز اس کے دماغ میں تھوڑی سی جگہ بنا پایا اور اس لئے جیمز بھی اس جلتے ہوئے کمرے کو دیکھ سکتا ہے لیکن اینجلا کے پیو وی سے یہ پوری جگہ پہلے سے ایسی ہی لگ رہی تھی اس کے بعد جیمز ہوتیل کی لابی میں پہنچتا ہے اور وہاں ماریا کو زندہ دیکھتا ہے ماریا بندی ہوئی ہے اور جیمز کو مدد کے لئے پکارتی ہے جیمز ایک بار پھر سے اسے پانے کے لئے اس کے پاس جانے لگتا ہے لیکن دو پیرامیڈ ہیڈز اس کو مار دیتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں جیمز کو مارنے آتے ہیں جیمز کو جلد ہی ریالائز ہو جاتا ہے کہ ان دونوں کو اسے پنش کرنے کے لئے ہی بنایا گیا ہے تب ہی اچانک سے وہ دونوں پیرامیڈ ہیڈز خود ہی ختم ہو جاتے ہیں ایس اب ان کا کام پورا ہو چکا ہے پھر جیمز ایک لمبے کوریڈور سے گزرتا ہے جہاں پہ گراؤنڈ میں ہم میری کی آواز سن پاتے ہیں جسے یہ ریویل ہوتا ہے کہ میری اپنی بیماری اور دوائیوں کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہو گئی تھی اور اس وجہ سے وہ جیمز کے ساتھ بھی بہت مس بیہیو کرتی تھی میری نے جیمز سے کہا تھا کہ وہ مر جائے تو ہی اچھا رہے گا اٹلیس اسے اس پینٹ سے چھٹکارہ مل جائے گا جیمز اسے بہت پیار کرتا تھا اور دن رات اس کی کیر کرتا تھا بٹ وہ اسے اس حالت میں سفر کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا اسی لئے نہ چاہتے ہوئے بھی جیمز نے اسے مار دیا ناؤ جیمز ہٹل کے ٹاپ لیول پر پہنچ جاتا ہے جہاں میری کے آؤٹفٹ میں ماریا کھڑی ہوتی ہے جیمز ایک ٹائم کے لیے بھٹک جاتا ہے اور ماریا کو میری سمجھ کر اسے گلے سے لگا لیتا ہے بعد میں اسے ریالائز ہوتا ہے اور اب وہ ریالیٹی میں ہی رہنا چاہتا ہے بٹ جیمز کی مینیفیسٹیشن اس پر ہاوی ہوتے ماریا اسے منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اسے آسانی سے جانے نہیں دے گی اس کے بعد ماریا ایک مونسٹر میں بدل جاتی ہے اور ماریا کو ڈیفیٹ کرنے کے بعد جیمز اپنی مینٹل سٹیٹ میں میری کے پاس پہنچ جاتا ہے جیمز میری سے سوری کہتا ہے اور اس بات کو ریویل کرتے ہوئے ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اس نے میری کے درد کو ختم کرنے کے لیے اسے نہیں مارا بلکہ وہ میری سے اتنا پیار کرتا تھا کہ وہ میری کو سفر کرتا دیکھ خود بھی سفر کرنے لگ گیا تھا اور اتنا کیر کرنے کے بعد بھی میری اس کے ساتھ میس بیہیو کرتی تھی اس وجہ سے نہ چاہ کر بھی وہ اسے نفرت کرنے لگ گیا تھا اور وہ اسے اپنے راستے سے ہٹا کر اپنی پرانی لائف پھر سے چاہتا تھا اس طرح جیمز اپنے ترٹ کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور میری اسے وہ لیٹر دیتی ہے جو وہ ڈونڈ رہا تھا اس کے بعد جیمز یہ لیٹر لارا کو دیتا ہے اور دونوں سائلنٹ ہیل ٹاؤن کو گوڈ بائی کہتے ہیں سو دیت سیٹ یہ تھی سائلنٹ ہیل ٹو کی سٹوری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے کر دیجئے سے لائک اور شیئر اور میک شور آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہو اگر آپ کو اس کی آل انڈنگ کے اوپر ویڈیو چاہیے تو لیٹ می نو انتو کومنٹس نیکسٹ ویڈیو آنے تک آپ میری The Wolf Among Us کی سٹوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا پھر ایک پلیٹفرم سٹائل سائی فائی گیم موسیقی